بسم اللہ الرحمن الرحیم عدد فرام کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور ہر روز جو ہے ہم ایک نئے میمان ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کے حاضر خدمت ہوتے ہیں تاکہ جو ہے آپ کو جو مختلف شعبہ جات ہیں تعلیم کے لیے آگے فیوچر میں یونیورسٹی لیول پہ اس کے بارے میں گائیڈنس دے سکیں تو آج جو ہمارے پاس میمان شخصیت ہیں ان کا تعلق جو ہے میتھمیٹکس ریپارٹمنٹ سے ہے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں میتھ جو ہے اس کو مدر آف سائنس کہا جاتا ہے تو جتنی بھی سائنسز ہیں اور جتنی بھی ترقی ہے انسان کی وہ میتھ کے بغیر ناممکن تھی تو میتھ جی ہر سائنس شعبے میں ہر انونشن میں بیسک رول پلے کرتی ہے اور یہ ایک ایسا ایور گرین شعبہ ہے جس کی ڈیمانڈ نہ کبھی ختم ہوئی اور نہ ہی کبھی ختم ہوگی جب تک انسان ترقی کرتا رہے گا اس کو میتھ کی ضرورت پڑے گی اور میتھ ہی جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آنے والے دور میں جو چیزیں ہیں جب وہ بننے جا رہی ہیں تو اس کا ایسٹی میٹ اس کا انیلسز اس کی کلکولیشن جو ہیں وہ ساری کی ساری چاہے وہ انجیننگ میں ہو چاہے وہ بیالوجی میں ہو چاہے وہ میڈیسن میں ہو اور چاہے کسی اور شعبے میں ہو ہر جگہ میتھ کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے میتھ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی شعبے میں اور کسی بھی ملک میں جو ہے وہ اس کی اہمیت کو اندازہ جو ہے وہ اچھے میتھمیٹشن سے لگایا جاتا ہے تو ہمارے ہاں بھی ہماری خوش قسمتی ہے انرسی آئی ٹی کی کہ اس دفعہ جو ہے ہم بی ایس میتمیٹک شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس شعبے کے جو انچارج ہیں وہ ہمارے سینئر موز فکلٹی ممبر جو انرسی آئی ٹی میں میتھ کو جو ہے پچھلے کئی دہائیوں سے جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں ان سے آج جو ہے ہم بات چیز کریں گے اس پروگرام کے حوالے سے تو میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب پروفیسر سکندر رضا صاحب سے کہ وہ آج ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے اور ہمیں شک موقع دیا کہ ہم ان سے بات چیز کریں اسلام علیکم میں ابتدائی اس میں شکر گزار ہوں ایف ایم نائنٹی نائن پوائنٹ فور پنجاب رم این ایف سی آئی ٹی مزتان کے حوالے سے کہ انہوں نے آج مجھے موقع دیا نہاریت ممنون بھٹی صاحب آپ کا آپ نے تفصیلی میتھمیٹکس کے حوالے سے بات کی اور تھوڑا سا میں انٹروڈکشن اگر اپنا کروانا چاہوں تو آپ مجھے اجازت دیئے یہ این ایف سی کو جوائن کی ہوئے مجھے تقریباً بیس اکیس سال ہوئے ٹو تھاؤنڈ ٹری میں میری جوائننگ ہے از ای آسسٹن پروفیسر اور اس وقت سے آج تک آپ سب سینئرز کے ساتھ مل کے جو کام کا موقع ملا ہے اس میں ہم سیکھ بھی رہے ہیں سکھا بھی رہے ہیں اور یہ فرس ٹائم جیسا کہ آپ نے انٹروڈ میں بھی اس کا ذکر کیا کہ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں میتھمیٹکس ڈیپارٹمنٹ کو فرس ٹائم یہاں پر انشاءاللہ اور یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے پنجاب ونگ کی طرف سے اس ایریے میں ایک اچھا سٹاف اچھا سٹاف ہم دونوں کوشش کریں گے کہ ہائر بھی کریں اور نکالیں بھی یہاں سے اچھے سٹورٹس انشاءاللہ تو میری یہاں سے تعلیم بھی ملتان سے چونکہ تعلق ہے ملتان سے ساری ایڈیوکیشن ہے ایم ایسی بہت دن ذکریہ سے ہے اس کے بعد اسلام آباد سے ایم بیئے ہے پھر یہاں سے ایم فل ہے تو سارا کیریئر میرہ ملتان سے ہے یہاں کے سسٹم یہاں کے چیزوں سے باقیت بھی ہے صحیح میتھمیٹکس چونکہ آپ نے ایک بڑا زوردار جملہ بھٹی صاحب انٹروڈ میں آپ نے دیا کہ مدر آف سائنسز جی بلکل یہ ہر فیلڈ میں بڑی طاقت رکھتا ہے میتھمیٹکس جو ہے ہمارے ایم ایف سی میں جو اس ٹائم پہلا سٹارٹ ہم لے رہے ہیں ایک تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس کا الیجیبیلیٹی لوگوں کو تھوڑا سا کلیر کروں جی جی کہ یہاں پہ آنے کے لیے آپ کو کیا کیا چیز چاہیے ایڈمیشن کے پوائنٹ ویو سے صحیح اس میں ہم نے فورٹی فائی پرسنٹ اس کا الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ ڈیفائن کیا ہے صحیح جس میں یہ ضروری ہے کہ آپ کا جو بھی کمبینیشن ہو اس میں میتھمیٹکس جو ہے وہ کمپنسری ہے انٹر لیول پہ جو ہے وہ میتھمیٹکس جو ہے وہ لازمی پارٹ آف دا ایڈوکیشن ہو جی ہاں وہ لازم ہے باقی اس کا کمبینیشن کوئی بھی ہے آئی سی ایس ہے یا میتھ کے ساتھ کوئی بھی اور کمبینیشن ہے وہ ہمارے لئے قابل و قبول ہوگا ابھی چونکہ سٹارٹ ہے ہم نے اس کو تھوڑا ایسا فورٹی فائی پرسنٹ پہ رکھا ہے اور دیکھیں گے انشاءاللہ ویڈا پیسج آف ٹائم ایٹل بی انکریز انشاءاللہ دیکھیں جی الیجیبیلٹی تو ہوتا ہے مینیمم جہاں میرٹ بنتا ہے وہ میرٹ ہمیشہ وہ اس سے اوپر بن سکتا ہے تو کیونکہ ایک نیا پروگرام ہے این ایف سی میں تو اس میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ فورٹی فائی پلس والے بچوں کو ایڈمیشن مل جائے جی ضرور انشاءاللہ اگر آپ کے نمبر جو ہے انٹر میں اگر اتنے اچھے نہیں آئے تو دل براشتہ نہ ہوں آپ کو انشاءاللہ جو ہے اس شعبے میں آ کے اور میتھمیٹکس میں اپنے سکیلز کو دکھا کے جو ہے ایک اچھا اپرچنٹی ملے گی جی بلکل کہ دوبارہ آپ جو ہے اپنے کیریئر کی پیک کو چھو سکیں بلکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ذرا سا بھی آپ رنجیدہ نہ ہو اس حوالے سے ہمارے دیکھئے میتھمیٹکس انجینئرنگ کے ہر ڈپارٹنر میں پڑھائی جاتی ہے بلکل جی اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر چونکہ سسٹم ہمارا بیچ میں کوٹا سسٹم بھی ہوتا ہے تو ایک لیول کا سٹوڈنٹ نہیں ہوتا جی تو ہمارے تمام طرح سادزہ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو پارٹ فرسٹ ہے اس میں ہم کوشش کریں کہ اس پریویس سبجیکٹس کے جو بیسکس ہیں ان کو ریوائز کیا جائے چاہے وہ فیزکس ہے میتھمیٹکس ہے یا انگلیش ہے تو ہماری ہر دم یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک لیول پہ آپ کی جو فرس سیمیسٹر کی کلاس ہے اس کا مائنڈ سیٹ ایک لیول پر آ جائے تاکہ ان کو آگے چل کر پرابلم نہ ہو اسپیشلی میتھمیٹکس میں تو ہم اس لیے بھی سیریس ہوتے ہیں ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا دار و مدار آگے انجینئرنگ پر بہت زیادہ ہوتا ہے اور بلکل یہ پروگرام شروع کرنے کا جو ویجن تھا ہمارے ویسی صاحب ڈاکٹر اکتر علی کارو صاحب کا کہ وہ دو ہزار بارہ سے جب سے وہ آئے ہیں تو ڈیفرنٹ پروگرام ہر سال وہ نئے سے نئے لانچ کرتے ہیں جس سے جو ہے جن کی افادیت جو ہے وہ غیر مشروط ہو اور جس سے جو ہے ہمارے علاقے کے بچوں کو بینیفٹ ہو جاب کے حوالے سے تو جب انہوں نے فیل کیا کہ ہمارے ہاں جو ہے میت کے جو فیلڈ ہے اس میں اچھے جو ٹیچرز کی کمی ہے اور اس کا اثر جو ہے مختلف کالجز میں جو لوگ پڑھا رہے ہیں اور جو مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہیں اس میں جو ینگ سلات آ رہی ہے وہ اس طریقے سے نہیں آ رہی اس طریقے سے میت کا نالج وہ نہیں لے کے آ رہی تو ہم چاہ رہے تھے کہ ہم کوالٹی آف ایڈوکیشن دے کے اچھے میتمیٹیشن تیار کریں جو چل کے آگے سکول کالجز اور یونیورسٹی لیول پہ جو ہے وہ اس ڈیفیشنسی کو پورا کریں بڑی اچھا بڑی اچھی بات آپ نے اخترلی کارلو صاحب جو وائس چانسلر صاحب نفسی آئیٹی ملتان ہے ان کی کاوشیں کسی سے دھکی چھوپی نہیں ہیں اور ہم لوگ بھی بڑا کمفرٹیبل ہیں ان کے اندر کام کر کے ہر سال ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نئی نئے ڈیپارٹمنٹ اس کو لانچ کیا جائے اس پہ وہ فوکس کیے ہوتے ہیں اور ان کے پاس چونکہ فیڈ بیک پورے پاکستان سے آ رہا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس سٹیج پہ ہمارے پاس کس چیز کی ضرورت ہے یا کس میں ہم سپورٹیب بن سکتے ہیں اپنے علاقے کی لوگوں کے حالے سے تو ان کا بڑا رول ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں جہاں تک بات ہے اس کے لوگ ذہن میں آ سکتا ہے کہ اتنے میتھمیٹکس کے انسٹیوشنز ہیں جب کے حوالے سے لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیا سکوپ ہے اگر ہم آئے تو لوگ جاننا چاہیں گے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں جو آپ کے حال سے میتھمیٹکس کا سب سے بڑا جو ایج ہے وہ تو ان کے اپنے گھر میں ہی موجود ہے اور جس کو آپ کہہ دیں کہ اکیڈمی سیٹ اپ اپنا پرسنل سیٹ اپ ہی کر لیتی ہیں کیونکہ کوئی سکول کوئی کالیج میتھمیٹکس سے بری ضمن نہیں ہے کہیں بھی اگر جاب نہیں ملتی خدا نخواستہ کہیں بھی تو اس کے پاس یہ آپشن تو ہے کہ وہ اپنے فانانچل ریسورسز کو دیکھتے ہوئے کسی بھی لیول پر اپنا سیٹ اپ جی بلکہ سیلف ایمپلائیمنٹ کا ایک بہت بڑا سکوپ ہے سیکنڈ یہ کہ ابتدا میں بھی انٹرو میں بھی آپ نے بات کہی کہ کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا بچا ہی نہیں ہے کہ جہاں میتھمیٹکس کا رول نہ ہو بلکہ میں اکثر بھٹی صاحب کلاس میں جب پہلا لیکچر لیتا ہوں تو شغلا یہ جملہ بھی بولتا ہوں کہ ریاضی یا حساب کتاب سے جان چھٹے ہی گی نہیں آپ لوگوں کی یہاں تک کہ روزے حساب آ جائے گا اس دن بھی حساب دینا ہوگا تو وہ تھوڑا سا ان کی توجہ کیلئے اس طرح کے جملے بھی مجھے بولنے پڑتے ہیں تو حساب سے یا ریاضی سے یا میتھمیٹکس سے تو کسی ڈپارٹمنٹ میں بھی جان نہیں چھوڑائی جا سکتے باقی رہا کہ جب آپ نے یہ کر لیا اس کے بعد کچھ لوگ سپیشلائز کرتے ہیں ایم ایس کرتے ہیں ایم فل کرتے ہیں پی ایج ڈی کرتے ہیں ان کا اپنا ایک لائن اف ایکشن ہوتا ہے لیکن کم سے کم گریجویشن لیول پہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھئے بینکس کا آپشن اس کے پاس کھلا ہوئے بلکل فانانس اینڈ انشورنس کمپنیز کا ڈپارٹمنٹ اس کے لیے ویلکم کرتا ہے سٹیٹیشنز کی ڈائریکشن میں جانا چاہیں کمپیوٹر پروگرامنگ ساری لوجک بیس بلکل اسی طرح ملیٹری ڈپارٹمنٹس میں آپ آنا چاہیں وہاں پر بھی یہی ہے آڈٹ کے سیکشن میں جانا چاہیں سو مینی ڈپارٹمنٹس اور سکول لیول پہ اگر آپ ٹیچر ہونا چاہیں تو اس میں بھی ڈیفینیٹلی میتھ کے ٹیچر کے لیے بی ایس کافی ہے وہ اپنا سکولنگ سکول لیول پہ آگے سکولنگ میں اگر کوئی رول پلے کرنا چاہتا ہے اور بڑی اچھے سکول جو ہے وہ میتھ کے اچھے ٹیچر کی ہمیشہ تلاش میں رہتے ہیں کیونکہ میتھ کی ڈیفیشنسی کافی زیادہ سکول لیول پہ پائی جاتی ہے دیکھیں وہ ہماری بالکل جس کو آپ پنیری کہیے یعنی اس لیول پہ اگر کوئی اچھا میتھ میتھ میٹیشن ان کی بنیاد کو بٹھا دے سیٹ کر دے اس کی بنیاد رکھ دے تو وہ ساری زندگی اس حوالے سے ایزی ہو جاتا ہے کہ آگے اسے چاہے بائو رکھنی ہے چاہے کیمسٹری رکھنی ہے چاہے فیزکس میں اس کی بنیاد بنیاد رکھنی کا مطلب دارٹ صاحب یہ ہے کہ وہ لوجیکل مائنڈ سیٹ اپ جو بیسیک لیول کے کنسپچول سٹڈی ہو جائے کہ دو جمع دو چار کیوں ہوتے ہیں جی ہاں لوجیکل لوجیکلی اگر وہ سمجھائیں گے تو تب ہی جو ہے وہ بچوں کا کنسپٹ کلیئر ہوگا اور وہ آگے میت میں ایکسیل کریں گے تو ہمارے قوم کا علمیہ یہی ہے کہ ہمیں سکول لیول پہ اب اچھے ٹیچر نہیں ملتے صحیح بات کسی زمانے میں بہت اچھے ٹیچر ہوتے تھے ہمارے ٹیچروں نے ہم پہ محنت کی اور ہم لوگ یہاں تک پہنچے لیکن جو اب ہم جنریشن دیکھ رہے ہیں جو کالجز میں جنریسٹیوں میں آ رہی ہے وہ تھوڑی سی کنسپچول ویک ہے جی ہاں کافی اور اس کی بیسک وجہ جو ہے وہی ایڈوکیشن کے سسٹم کے اندر جو تھوڑی سی ڈیفیشنسی ہے ٹیچر کی کوالٹی کی کیونکہ اب بہت زیادہ پرائیویٹ سکول بن رہے ہیں اور پرائیویٹ سکول میں ہر جگہ میار اچھا نہیں ہوتا بہت اچھے اچھے بھی سکول ہیں لیکن کچھ سکول جو ہیں وہ وہ کوالٹی نہیں دے پا رہے ہیں صحیح بات بلکل صحیح یہ اس کو بلکل آپ کوالٹی کو ان کی امپورٹنس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی لوجیکل جو ریزننگ ہے وہ وہیں پر ہی بنائی جائے تو زیادہ بہتر ہے چونکہ لوجیکل سے بچہ جو ہے کریٹیکل کی طرف جاتا ہے جی جی کریٹیکل سے کریٹیف کی طرف چلا جاتا ہے صحیح اور کریٹیف سے وہ پرابلم سالونگ کی طرف جو کہ ہمارا جس طرف آپ نے اشارہ بھی دیا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اب وہ پرابلم سالونگ کسی بھی پورشن میں اس کی تنکنگ چاہے وہ اس نے ایک چھوٹا سا سفر بھی اگر کرنا ہے تو وہ اس کو پلان کرے گا لوجیکل اس کو تنکنگ میں لائے گا کوشش کرے گا ٹائم فیکٹر کو دیکھا جائے اس کو ضائع نہ کیا جائے فانانس کو دیکھے گا اپنے ریسورٹ تو وہ اس کی لوجیکل تنکنگ ہر ایسپیکٹ سے ہم مزید یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو پروگرام ہے اس کے حوالے سے کہ اس کا جو کوریکلم ہے جو کورسز ہیں اس کے اندر وہ کس چیز پہ زیادہ ایمفیسائز کر رہے ہیں کون کون سے اس میں نمائیہ کورسز ہیں جو آگے فیوچر میں اچھی ڈیڈیکشن کی طرف انڈیکیئیٹ کریں دیکھیں چونکہ یہ ابتدا میں ہم نے بات کی کہ ابھی ہمارا پہلا بیج ہوگا تو تھوڑا سا ابھی ہمیں ان کا فلو بھی دیکھنا ہوگا لیکن ابتدای کورسز وہ سیم ہی رکھے ہوئے ہیں جو تمام یونیورسٹیز کے ہوتے ہیں جس کو سمیسٹر سیکنڈ سمیسٹر بیسکس ہوتے ہیں اور میں نے ابتدا میں بھی کہا انہی بیسکس کو ہم ریوائز بھی کریں گے ان کی بنیاد کو دوبارہ بہتر کریں گے چونکہ دو ایک سال کا عرصہ دنیا کرونا سے گزری ہے اور تعلیمی میار تو نہایت نیچے کی طرف آیا ہماری پہلی پراریٹی تو یہ ہی ہوگی ہم بنیاد جو گھر بیٹ کے تعلیم ہوئی ہے اس پہ زیادہ فوکس کریں اس کو ریوائز کریں اور پھر آگے چلتے ہوئے دیکھیں گے سپیشلائزیشن کس کس طرف جا سکتے انشاءاللہ ہم کورسز کو اسی حساب سے مول بھی کریں گے دوسرا جو ہے کچھ بچے جو ہے وہ بی ایس کے بعد آگے ایم ایس اور ایم فیل کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ کا پروگرام اس کو کتنا سپورٹ کرے گا یہ بچے جاننا چاہیں گے جو آگے فیوچر میں اس طرف جانا چاہتے ہیں جی بالکل انشاءاللہ وہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم ان کا فلو دیکھیں گے ان کا انٹرس دیکھیں گے اور جیسے پچھلے دو چار سال پہلے جو ہم قیاس رائی کر رہے تھے یا فورس کر رہے تھے کرونا کی ویسے بلکل ون ایٹی بیری پچھلے جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اور جو بھی انٹرس ہوں گے اس حساب سے ہم ان کو پورا سپورٹ کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی دعوں انشاءاللہ تو اس کے بارے میں مزید جو ہے وہ فیسلٹیز کے حوالے سے جو ہے بچے آج کل کے جو ہیں وہ صرف ایڈوکیشن نہیں لینا چاہتے وہ اوورال انسٹیٹیوٹ میں موجود فیسلٹیز کو بھی انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ آپ جو ہمارے سامین اور ناظرین ہیں ان کو بتائیں کہ جو کرنے آ رہا ہے تو وہ ان فیسلٹیز سے فیدہ اٹھا سکے گا دیکھئے فیسلٹیز کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ کمپلیٹ پیکج ہے ہمارے پاس ہر حوالے سے چاہے اس نے گھر سے نکلنا یہاں پر آنا تو بس کی فیسلٹیز کے پاس ٹھیک ہے اور تقریباً ہر ایریے سے وہ یعنی ہمارے پاس کوئی ایک یا دو نہیں کافی تعداد میں بسیز ہیں چھے کے ساتھ ہماری بسیز اور مزید بھی ہم اس کو دیکھ سیٹ اپ ہے بوکس کے حوالے سے اچھا اس میں جو سسٹم میں اندر بیٹھ کے پڑھنے کا فول ائر کنڈیشن اور سکون کوئی یہاں پر سیاست نہیں کسی قسم کا کوئی اور غفلہ بغیرہ نہیں آپ پڑھیں جتنا پڑھنا چاہیں سٹوڈنٹس کے اگر ڈسکشن کے حوالے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہلڈی مائنڈ جو اس رول فلے کرے اس حوالے سے بھی ہم نے فیسلیٹیٹ کیا ہوا ہے اچھا آپ خدا نخواستہ دیکھیں انسان کے ساتھ ہے بیماری بھی چیزیں بھی ڈاکٹرز یہاں پر موجود ہیں پر سٹریٹ یہاں موجود ہے اور ہر وقت ہر کلاس روم ائر کنڈیشن کے ساتھ موجود ہیں تاکہ بچے اچھے محول میں کمفرٹیبل محول میں اپنی ایڈوکیشن کو لیں اچھا ذہن اس کے لئے سپورٹ اور فیسلیٹ کے حوالے سے بھی بلکل وہ کمپیرٹیو ہمارا سسٹم ہے جو بلکل ایک لیول پر یہاں بلکل بلکہ جو ہماری فیسل ہیں وہ تقریبا فور ساؤزن پر منت جا کے بنتی ہیں بی ایس میت کے لیے جو کہ انتہائی ریزنیبل ہے بلکہ پرائیویٹ سیکٹر سے کافی کم ہے پرائیویٹ میں فائیویٹ سے سکس سیکس 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 تک چل رہے جبکہ ہم جو ہے فور ساؤزن میں جو ہے پر منت میں جو ہے بی ایس میت میت کرا رہے ہیں اور کوالٹی جو ہے وہ جو ہے پبلک سیکٹر کی ہمیشہ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے کافی بہتر مانی جاتی ہے تو اس لیے ایک اچھی اپرپنیٹی ہے ہمارے سامین ناظرین کے لیے جن کے بیٹے بیٹیاں یا بہن بھائی یا فرینڈ سرکل میں سے جو لوگ ہیں وہ ایڈمیشن کا سوچ رہے ہیں تو ان کو گائیڈ کریں اور یہاں پہ آکے وزٹ کریں اور آکے دیکھیں یہاں کی فیسلیٹیز کو اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے یہاں سٹیشن ہے جو دن رات میند میں لگی ہوئی ہے یہ تمام فیسلیٹیز پروائیڈ کرنے میں وہ یقینا ان کی میند کو سرائیں گے انشاءاللہ اس پروگرام میں اپنا کیریئر کو بہتر سے بہتر بنا سکیں گے انشاءاللہ تو اس کے ساتھ ہی ہم آج پروگرام کا اختتام کریں گے اور انشاءاللہ پھر جو ہے ایک نئے پروگرام ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی گائیڈنس کے لئے آئیں گے تب تک کے لئے جو ہے اللہ حافظ اللہ نکال نکال